بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائسیل فکرہ عزر and today the topic is MTH 302 Business, Math and Statistics lecture number 23 آج کی ویڈیو میں میں lecture 23 سے start up کرنے جا رہی اور انشاءاللہ میں اس کے all 45 lecture اپنے چینل پر upload کروں گی اچھا جی lecture number 23 ہے آج اس کا topic ہے statistical data representation یعنی کہ ہم data کو کیسے represent کر سکتے ہیں کون سے data کو γویڈیو باہتگی اس کو کیسے represent کر سکتے ہیں statistical data ہوتا گیا ہے آج کیا لکچر میں پڑھیں گے کہ След国 tertio easily جیچے المدر cap سب سے پہلے میں پتا ہے وہ data ہوتا گیا ہے data کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ہم اگٹھی کر سکتے ہیں کسی چیز کا مجموعہ کسی چیز کی collection اس کو ہم کہتے ہیں data اب ورڈ آگیا ہے statistical اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا data جیسے کہ statistical data جس میں ہم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں کسی بھی مارکی ریسارٹ سے ریلیٹیڈ ہو یا اپینین پولیسٹر سے ریلیٹیڈ ہو ان سب کو ہم کہتے ہیں سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اس ڈیٹا کو ہم گٹھا کرتے ہیں پھر انفرمیشن اس سے کیلیٹے ہیں اورگنائز کرتے ہیں پھر اس کو پریزینٹ کرتے ہیں آسان طریقے سے اس کو کہتے ہیں سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اب دیکھیں اس کی کلاسیفکیشن کیا ہوتی ہیں کلسیفکیشن کی کونسی ہوتی ہے پانچ سب سے پہلے quality quantitative geographical chronological by time دیکھیں یہ بات کرتے ہیں کسی بھی ڈیٹا سے ریلیٹی ہے سب سے پہلے ہم اسی بکٹ کو ان سارے point of view سے دیکھیں گے سب سے پہلے ہے quality جنگی کہ اس کی quality کیسی ہے اب ہم بکٹ لے رہے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کتنی مضبوط ہے کتنی مضبوط ہے کتنا ٹائم وہ نکھ جائے گی یہ اس کی quality میں آ جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آ جاتا ہے attributes religions ڈیٹیٹیٹیو کا مطلب ہے کہ اس میں کتنی مقدار ہے دیکھیں quantity اس کی کیا ہے دیکھیں اگر ہمارے پاس بکٹ ہے اب بکٹ کے مسائلے لیں کہ بکٹ میں کتنا پانی پار سکتا ہے quantity ہے اس کی کتنی پارائز ہے یہ quantitative میں آ جاتا ہے جیسے کہ اگر کوئی چیز ہے کسی بھی بندے کے بات ہو اس کی height کیا اس کا weight کیا اس کی income کیا سارا ہے یہ quantitative debt آ جاتا ہے جیو گرافک کا مطلب ہے جیو زندگی جیو گرافک یعنی کہ اس کا religion کیا ہے وہ کی صوبے سے ہے وہ کی اس کی طرف سے ہے اس میں یہ آ رہا ہے chronological کیا ہوتا ہے time کا مطلب ہے time series یعنی کہ کتنا time یہ رکال جائے گا sequence wise جس میں time کو دیکھتے ہی سارا اس کو ہم کہتے ہیں time series اچھا جی classification کی کچھ types یہ ساری یا اپنے چیزے یاد کریں اس میں کچھ بھی سمجھانے والا نہیں ہے اچھا جی method of presentation اب ہم نے statistical data ہمیں پتا چل گیا ہے کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو کچھ گٹھا کھا لیا ہے اس کی سارے ویس سے اب ہم اس کو present کیسے کریں گے سب سے پہلے اس کو present کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں text text لکھتے ہیں جیسے کہ بگٹ لیا ہے تو بگٹ کے بارے میں ہم text لکھیں گے write کریں گے paragraph لکھیں گے اس میں اس کی کیا quality ہے اس کے بعد ہم کریں گے majority population of Punjab is located in rural area جیسے کہ یہ paragraph لکھا ہے یہ text لکھا ہے پنجاب کی زیادہ تار آبادی وہ رورل areas میں واقع ہے اس کے بعد سمی tabular یعنی چھوٹا سا tabular بنائیں گے ایک رو کے اندرہ سا data لکھیں گے کچھ بھی پنجاب کے لوگوں کے بارے میں اس کو کہتے ہیں data in row اس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں tabular یعنی table کی فارم میں یہ ہوتا ہے table جس میں ہمارے پاس روز بھی آتی ہیں اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم graph بنا سکتے ہیں یہ یہ منجاب کی عبادی یہاں تک جاری ہے اس طرح سے بھی ہم statistic data کو represent کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی چارٹ بھی بنا سکتے ہیں اچھا جی type of graph اگر ہم graph بناتے ہیں سب سے پہلے اس کی graph کی types ہوتی ہیں یہ ساری graph کی type ہوتی ہیں یہ ساری آپ کی MSWR کے اندر موجود ہیں سب سے پہلی کیا ہے pictorial graph pictorial graph کیا ہوتا ہے اس type graph کی شکل ہوتی ہے سپٹر graph کا کیا مطلب ہوتا ہے اس میں ہمارے باس کیا ہوتا ہے چیزوں کی سپٹر بناتے ہیں اس میں سرکل کے سپٹر بناتے ہیں اس کو سپٹر graph کہتے ہیں اور یہ total 360 کا ہوتا ہے آپ کو پتا ہم سے کیوں پوچھ سکتے ہیں سرکل بھی 360 کا ہوتا ہے اس کے شکل بھی سرکل کی طرح ہوتی ہے اس کا graph بھی بنا ہوگا یہ سرکل بھی بنا ہوگا یہ پارٹ ہے جو پنجاب کا اصلاح ہوگا یہ پارٹ ہے جو پنجاب کا اصلاح ہوگا یہ ایک اسمپل کیا ہے distribution of employment injuries by occupation یہ distribution of employment یہ سرکل بنی میں سرکل کے اندر اس کو کہتے ہیں سرکل graph اس کا مثال بتا ہے اسے لائن غرف کا ہوتا ہوتا ہے اسے لائن خرام پokes palات گواہتا ہے depart Tucker Pend Dakota ان تحللل آپ جیسے ہیں کیونکہ مین السہciu ڈیوگر کیونکه موجود پھر سکت کر سکت کر سکت کر چوتا ہے ان کو ڈیویوں مق whisky ڈیویوں کا موسطری کیا چیز ہے اوز میں مین کیا ہے کہ میں سایمنٹ میں ایک مقابل کرتے ہیں مین کو اعمل معممی بھی کہتے ہیں ہے اسی میں آپ کی مقابل کرتے ہیں میںیوں کو بیسے مقابل کرتے ہیں اگر لیٹا کیون ہیں ہماری پاس 4,1 ,9 اس کا مقابل کرتے ہیں ساریلات کو پلس کریں گے 4 ,8 ,9 و نمبر سے or واقع کریں گے یا ایک دو تین تین مقابل کریں گے ساریلات کو مقابل کریں گے تویٹوٹالالیو ہمارے پاس کیتنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اٹھ یہ ہمارے پاس اٹھ سے دیوائی ہو جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا 4 96 ÷ 8 سال وٹ کریں گے تو اس طرق سے ہمارے پاس یہ مین آ جائے گا نیکچٹ ہے میڈین عیدد ہے میڈیسٹ ویڈیو سنٹر والی ویڈیو ساری ویڈیو اس کو نکال لیں دو طرقے اگر تو ہمارے پاس اوڈ ہے یہ نمبر سیڈیز اور ہے تو بہت آسان طریق ہے تب سے پہلے ہم دیکھیں اس میں کونٹ کر کے نمبر کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یعنی کہ اس میں ہمارے پاس 9 ڈیو ہے یعنی کہ ڈیو ہے اب ڈیو ہے تو کیا کرتے ہیں یہاں سے 1 2 3 4 5 یہاں سے اور 1 2 3 یہ 4 4 ڈیو ہے جو سیڈیو ہے یہ ہوتا ہے میری ہے جو ہائی لائٹ ہے یہ نہیں ہے یہ ویڈیو ہے تو یہ 19 ہے اس کا ہمارے پاس میدین ہو گیا 19 اس کا جاند سے میگیا باتا ہے لیکن اگر اما پاس Even İ И وا Medical�inery ہو یہ سیڈیو ہے ہمیں یہاں سے سیڈیو ہے تو کیا ہوگا اب یہاں سے کون کر دے؟ 1 2 3 4 اب ہمارے پاس س thats مفر میں دو value çasなんے میں 231 ہمیں ہمیں troop اس کا موڈ ہے اس کا موڈ ہے اس کا موڈ ہے اس کا نقصان ہے اس کا نقصان ہم بات کرتے ہیں یہہاں موڈ ہے خدشو نقصان ہے کہ میں موڈ ہے کہ میں موڈ ہے میں موڈ ہے کہ ایک مشکل ہے تو آپ میں 50&% سکر گ nineteen total sale erme perseverance یہ من خلقability ہے موسیقی 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 موسیق موسیقی ہمارے پاس can be facted by few چیز کو سالوٹ کر دے تو نمریکل ڈیٹا جو ہمیں کوسٹن میں گیون ہے اس کو ہم پہلے ایک آرڈر میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے سیکوینس میں لکھیں گے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں الٹا صدر لکھا تھا فورٹی وان پھر ٹوانٹی فور اور یہاں پہ سیکوینس وائز پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا اس سے بڑا ٹھیک ہے سینڈنگ آرڈر میں لکھتے ہیں ڈیٹا کو اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں سٹیم اور لیف کو نکالتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے اس میں کیا آجتا ہے ہمارے پاس اس میں اگر ہم ڈیٹا کو فریکوینسی ٹیبل کی فارم میں لکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کے گراف ٹیبل بنا سکتے ہیں اوگی بنا سکتے ہیں پولیگون کی سارے گراف کی نام میں ٹھیک ہے یہ بنا سکتے ہیں آجاتی سب سے پہلے اگر ہم اس سائیڈ کو سالوٹ کرتے ہیں انگلیش کے فارم میں سمجھاتی ہوں اس چیز کو یہ دین ہم اس کو آرڈر میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آرڈر میں لکھتے ہیں ہم اس کے سٹیم اور لیف نکالتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں کیا کیا آتا ہے پہلی والی ویلیو کو آپ نے اور سے دیکھنا ہے یہاں پہ آتا ہے 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 یعنی کہ اس سائیڈ کو ہم سٹیم کہتے ہیں پہلے والے نمبر کو تو ہمارے پاس سٹیم میں کیا آجاتا ہے ایک 2 آتا ہے ایک 3 آتا ہے اور ایک 4 آتا ہے اب دیکھیں لیف میں کیا آتا ہے جو دوسرے نمبر پاس کم کہتے ہیں لیف میں ہمارے پاس آتا ہے 1 4 4 6 7 7 0 3 8 1 آپ دیکھتے ہیں کہ جو 2 ہے ٹھیک ہے 2 کے سلیو میں کون کون سا آتا ہے 2 21 1 4 4 6 1 4 4 6 اور 7 7 7 ٹھیک ہے یہ اس کے لیف آجاتے ہیں اسی طرح 3 کے لیف یہ آجاتے ہیں یہ اگر آپ کی پیپر میں کوئسٹن آجاتا ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے اگر اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اس طرح سے ڈیٹا کیون ہوگا اور آپ کو کہیں گے سٹیم اور لیف نکالیں سمپل چی بات ہے آپ نے ڈیٹا کو سیکوینس وائز پہلے لکھنا ہے پھر اس میں سے آپ نے پہلے والے نمبر کو ٹھیک ہے سٹیم میں لکھنا ہے اور دوسری والے سائیڈ میں لکھنا ہے دوسرے والے نمبر کو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آرہا ہے بہن میں رہے ہیں چیز میرے ٹھیک ہے اس جانب نمبر کو دیکھنا ہے ہے ایرے پاس چیز بھی سٹی پی واحجے ہوگا ٹھٹی ونمبر کی یہ ٹیم ہے ان کے ٹوٹر ٹھٹی ونمبر ہیں تو آپ نے اس میں سے stem اور leave کو نکال ہے سب سے پہلے آسان سا طریقہ ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے ورڈ میں کون کون سا آ رہا ہے تو one two اور three تک آ رہا ہے اور zero بھی آ رہا ہے سکس دیکھیں آ رہا ہے جن کے پچھے کچھ بھی نہیں تو zero ہوگا zero سے لے کر three تک آ رہا ہے stem اس کا اور اس کے آگے والے جو نمبر ہوں گے وہ leave ہوں گی جیسے کہ three کے leave کون کون سا ہے دیکھیں three کا leave is seven three 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 seven and two یہ leave آ دے گا اس طریقے سے اور یہی سارا لما چھوڑا انگلیش میں وہ ہی explain کر رہے ہیں stem کیا ہے leave کیا وہ ہی بس سمجھ آ گیا آپ کو یہی چیز ہے tabulating and graphing univariate categorical data وہی summary table بنا سکتے ہیں وہی جو پہلا بک پہ ہی دیکھا ہوگا آپ نے end پہ ہوتا ہے summary لکھی ہوتی ہے اس کو summary table bar بنا سکتے ہیں pie chart بنا سکتے ہیں یہی سارا کچھ چیز ہے data کچھ طریقے سے بھی represent کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس data given ہے اور کیا کہہ رہے ہیں یہ اس کو آپ نے find out کرنا ہے سارا سے پہلے آپ نے اس کی range نہیں کرنا ہے range میں کیا ہوتا ہے maximum value کو minimum value سے minus کرتے ہیں یعنی کہ سب سے بڑی value یہاں پہ ہے وہ اور سب سے چھوٹی value سب سے بڑی value یہاں پہ تھی پوری line کے اندر 58 سب سے چھوٹی تھی 12 تو تانو کو subtract کریں گے تو ہمارے پاس آ دے گی range number of class کیسے نکالتے ہیں class ہم 5 سے لے کر 15 ان کے 10 نمبر کی class میکسما بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے جب range کو find out کر لیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں select number of classes یعنی کہ classes کے کتنے number بن سکتے ہیں یعنی کہ کتنے classes بن سکتے ہیں تو دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے لیا 5 ٹھیک ہے 5 سے لے کر 15 کے درمیان میں یعنی کہ 10 نمبر کی ایک class بن سکتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ہم نے 5 classes بنانی ہے اس example میں ٹھیک ہے یہ اوپر mention ہوگا یا پھر آپ کو حر بنانی ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو جو آپ کے پاس range آئی ہے اوپر ٹھیک ہے یہ جو range آئی ہے اس کو divide کرتے ہو total number سے اب 5 number کی class بنانی ہے تو آپ نے total range کو 5 سے divide کرنا ہے تو range یہاں پہ آئی تھی 46 divided by 5 کروگے تو آپ کے پاس یہ range آ جائے گی اس کے بعد next step میں آپ کیا کرتے ہو determine class boundaries اب class کی boundaries کو point out کرتے ہو تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہو دیکھو starting point جو ہوتا ہے last than or equal to minimum value جو سب سے چھوٹی value ہوگی نا جو delta ہمیں given 1,2,3 سے جو سب سے چھوٹی value ہوگی یا تو اس کے اقوال ہوگی یا اس سے ایک number last ہوگی اس کی boundary یعنی کہ starting point کی بات ہو گئی lower limit of the class اس میں ہم کیا کریں گے width کو add کرتے جائیں گے at the end تک یعنی کہ 5 step تک دیکھیں ہم مرپس کہا رہے ہیں کہ اگر ہم 10 سے start لے رہے ہیں اور 5 number کی ایک class ہے ٹھیک ہے تو ہر number میں ہمارے پاس کیا ہوگا 10 multiply 5 کریں گے یعنی کہ maximum 50 تک جائیں گے یعنی کہ 10 سے start لیں گے اور 50 تک ہم لے کر جائیں گے اور ہر ایک کی پانچ پانچ دس number کی class بنے گی یعنی کہ 10 سے لے کر 19 تک ایک class بنے گی پھر 20 سے لے کر ایسے class بنے گی تو دیکھیں یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی class 10 لی دوسری ہم نے 20 لی 30 لی 40 لی اور 50 لی ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپر limit کیا سا نکال لیا ہے انہی میں سے یہ جو ہم نے لیرین میں سے one one minus کرتے جائیں گے تو دیکھیں 20 میں سے one minus کریں گے 19 40 میں سے one minus کریں گے 30 میں سے کریں گے تو 29 40 میں سے کریں گے تو 39 اور 50 میں سے one minus کریں گے تو 49 آ جائے گا یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک point آ گیا اور دوسرا ایک point آ گیا تو دیکھیں ہمارے پاس boundary اب کیا آ گیا میں آپ کو بتا دے دیوں یہاں پہ پہلی ہم نے لیا ہے 10 سے start لیا ہے 10 سے لے کر 19 تک پھر 20 سے لے کر 29 تک پھر 29 سے لے کر 39 تک 39 سے لے کر 49 سے لے کر ہمارے پاس 5 classes بن جائیں گے آپ کیا رہے ہمیں mid point find out کرنا ہے ہر class کا سمپل بات ہے ہر class کا جو upper limit اور lower limit اس کو plus کریں گے اور divide کریں گے 2 سے پہلی تھی ہمارے پاس 10 سے لے کر 19 تک تو ان دنوں کو plus کریں گے 10 plus 19 divided by 2 تو 14.5 آ جائے گی اس طرح next کی کریں گے اور so on ساری ہم نے find out کر لینے ہیں اور class interval وہی جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا ہم کریں گے lower limit 10 سے لے کر 19 تک پہلی class بنے گی پھر دوسری 20 سے 29 30 سے 39 40 سے 49 40 سے 49 ساری interval بن جاتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آتا ہے important point to remember اپنے read out کرنے اوپر جو بتایا سارا یہ وہی ہے اچھا جی frequency distribution کیسے نکالتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کو ساری frequencies given ہوتی ہیں سب frequency کو آپ sum کرتے ہیں اور ہمارے پاس total frequency آ جاتی ہے اب اگر ہم نے نکال لی ہے ہر interval کی frequency relative frequency یہ important ہے یہ آپ کے پیپر میں question آ سکتا ہے data اس طرح کا دے سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں relative frequency کو find out کرو تو اس میں آپ کیا کرتے ہو frequency of the class interval divided by total frequency یہ ہوتی ہے آپ کے پاس total frequency 20 اور frequency of each interval یعنی جس interval کی frequency نکال ہوئے ہو یعنی کہ 3 divided by 20 کرو گے یہ دیکھو پہلے interval کی یعنی کہ پہلے interval کی 0.15 آ جائے گی اس طرح آپ 6 divided by 20 کرو گے 5 divided by 24 divided by 22 ساری frequency آپ نے find out کرو گے percentage frequency نکال لیا تو وہی جو آپ نے پر پیٹر کی frequency نکال ہو گے اس کو multiply کرو گے 100 سے آپ کے پاس آ جائے گی آپ کے پاس پیپر میں question آیا تو اس طرح کا table بنا بائے گا ایک class بنی بھی آئے گی frequency بنی بھی آئے گی اور آپ کو کہیں relative frequency فریکوینسی کو find out کرو simply آپ نے 3 ٹوٹل پہلے فریکوینسی کو 20 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس ہر step پہ نئی frequency آ جائے گی پھر ساری frequency کو ایڈ کیا 3 ہی رہتی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو class تھی پہلے والی اس کی 3 ہی رہے گی اب دوسری class 20 اور 30 کے درمیان میں 29 اس کی frequency کیا تھی 6 تو 6 میں پچھلی frequency ڈیوائیڈ ہوگی تو ہمارے پاس آ دے گا 9 اس طرح آپ نے next کے لئے کرنا ہے 30 سے 40 30 سے 39 یہ نہیں کہ 5 میں پچھلی ڈیوائیڈ ہوگی 5 میں کون سے ڈیوائیڈ ہوگی پچھلی ڈیوائیڈ ہوگی اس طرح سے ہمارے پاس یہ دیکھیں آ جائے گی اس کی اگلی step 40 سے 50 40 سے 49 4 ہے 4 آ جائے گی اور اس سے پیچھے جتنی بھی 3 ہی رہے ہیں یعنی کہ پیچھے سارے frequency آ جائیں گے اور اند میں وہی community frequency آ جائیں گے اور ساتھ یہ پیچھلی بار بار آئیڈ ہو رہی ہیں وہی طریقہ ملٹیپلائے 100 کرو تو پرسنٹر ایجازت ہے یہاں پہ آج کا لیکچر ستم ہوگی ہوگی یہ لیکچر آپ کے لئے بینیفشی ہو رہا ہوگا نیکس لیکچر کے لئے چینل کے ساتھ انٹیج رہیں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ